موسیقی 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 سڑکوں پر آ کر کے کام کرتے ہیں کہ نریندر مودی نے ہمارا ادھار کیا ہے یہ حلالہ سے ہمارا ادھار کیا ہے یہ ترپل طلاق سے ہمارا اولا رہا ہے کتنی پریواریں نسٹ ہو جاتی تھیں کتنی بھائی اور کتنی بہنوں کے جیون جو ہے وہ نسٹ ہو جاتے تھے ان کو غلط دیسہ میں جانا پڑتا تھا ان سب سے نریندر مودی نے مکتی دلائیا لیکن جب ووٹ آتا ہے تو ووٹ کس کے نام پر آپ کرتے ہیں ووٹ آپ جاتی کے نام پر کرتے ہیں ووٹ آپ سمپردائے کے نام پر کرتے ہیں یہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ جو بھی انہوں نے کہا ہے اس میں ان کی پیڑا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ ایسا ہی وہ کریں گے کلائے گا یادوں کا یا مسلمانوں کا آئے گا تو نشری طور پر کریں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہے جنپرتی ندی بیکتیقت کام کے طور پر ہوتا ہے لیکن اس پورے چناؤں کے درمیان ایک پیڑا تو ہونی ہے ہی نہ ایک سکایت تو نریندر مودی کی رہے گی ہے نا کہ ہم نے بھنکروں کے لیے اتنا کام کیا ہم نے وہاں کے لوگوں کے لیے اتنا کام کیا اور جب ووٹ دینے کے لیے یادوں کو آیا تو وہ کس نام پر ووٹ کرتے ہیں ایک کمیونٹی کے نام پر آپ اکھلیس یادو یادو آئیڈنٹیٹی کے پرتیق ہو جاتے ہیں لالو یادو یادو آئیڈنٹیٹی کے پرتیق ہو جاتے ہیں اور آپ اس کے لیے آپ ووٹ کرتے ہیں نہیں رک جائیے جن پرتحریت یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کروں گا اب ان کا کام کیوں نہیں کہہ سکتا ہے کیوں نہیں کہنا چاہیے میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ آپ کے سڑک آپ کی بزلی اس کی نیتیاں اسی تک کے لئے جمعہدار ہے کہ آپ کے گھر کے آپ کی اپنی پریشانیاں ہیں اس کے لئے آپ کو بیٹا کی نوکری نہیں لگ رہی اس کے لئے وہ تھوڑے جمعہدار ہے یہ اس کا کام نہیں ہے وہ وہاں پر انڈسٹری لے جانے کے لئے جمعہدار ہو سکتا ہے اس چھتر میں اسکول کھلوانے کے لیے جمعہ دار ہو سکتا ہے لیکن اس کے بیٹے کے لیے کیسے کیسے کام ہوتے ہیں جرائے آپ سر سے یہ بول دیجئے میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے وہ کام کرنے کیوں جائے ہو آپ کے لیے آپ جس سمیں ووٹ دینے کے لیے ہوتا ہے تم تو جادوں کے نام پر ووٹ دیتے ہو تمہارے سامنے لالو جادوں کی آئیڈنٹیٹی ہو جاتی ہے تمہارے سامنے اسلام کی آئیڈنٹیٹی کھڑی ہو جاتی ہے تو ایسے میں میں پھر کہہ رہا ہوں اس پورے چناؤ کا ایک گصہ پھوٹ کر کے باہر آیا ہے یہ جو سانسد بول رہا ہے وہ ایک سانسد کی بات نہیں ہے آپ اس کو غلط طریقے سے آپ visualization کر رہے ہیں یہ پورے دیس میں کروڑوں لوگیں کی بھانو کی اویوکتی ہوئی ہے جو سانسد نے اویوکت کیا اور میں انہیں سادوباد دے ہوں گا کم سے کم اس نے ساہز کیا طاقت نکالا اتنا اندر سے یہ بات کہنے کی کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کیسا بیوہار کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس ناتے بیوہار کرتے ہیں کہ آپ اپنی جاتی کے لیے آپ ووٹ کرتے ہیں آپ کو اپنی جاتی جیتانا زیادہ important ہو جاتا ہے یہ مہتوپور نہیں آپ کے لیے کسی نے جاتی کے لیے ووٹ کیا کسی نے دھرم کے لیے ووٹ کیا وہ اس کا حق ہے جس کو چاہے ووٹ دے سکتا تو اس کا بھی یہ حق ہے وہ آپ کے بیکتگت کام کے لیے یہ نہیں کہہ رہا ہے جب لوگ ووٹ کرتے ہیں تو ووٹ دیش کی سرکار بنانے کے لیے کر رہا ہے اب اگر انہی کو دیوشن تھاکون کو ووٹ کیا جا رہا تھا تو ووٹ تو انڈریکٹلی نریندر موڈی کو کیا جا رہا تھا اب ایک سے سن تو نہیں میرے بات یہ نریندر موڈی کو ہی ووٹ گیا جیت کر کے ہے تو نریندر موڈی کا ایک سانسد بڑھا اسی دو سو چالیس میں سے ایک ہے دو سو تیرانوے میں سے محب کیجئے گا انڈیا والے اب کوئی مسلمان ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ دیش کا پردان ماندی نریندر موڈی اس کو بدلنا ہے اب سانسد اس کے سانسد تھے وہ جاتے تھے سانسد صاحب میرا کام کر دو وہ کر دیتے تھے اب اس کے بدل میں وہ یہ مان کے چلیں کہ اب یہ مجھے ووٹ بھی دے میرا ماننا ہے کہ یہ پیکشا غلط ہے کیونکہ اس وقت اس وقت کیول دیوشن تھاکون کے لیے ووٹ نہیں کر رہا وہ دیش کی سرکار کے لیے ووٹ کر رہا ہے نہیں نہیں اس کو رائٹ ہے سر نہیں نہیں وہ رائٹ ہے تو یہ اس کا بھی رائٹ ہے کہ آپ کے ویکتیگت کام نہیں کرنے کے بڑی آدرش کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی کام کرے کوئی پردان منتری ہٹا دے کوئی سانسد نہ بننے دے ارے بھائی جو سانسد ہوتا ہے اس کے پیچھے ٹیم کونسی ہوتی راہول گاندی کیا کسی اور کی مدد کریں گے کیا کشوری لال شرما اس نتی ہرانی کے سمرتکوں کی مدد کریں گے یا ان کے دروازے چلا جائے وہ مدد کریں گے یہ بڑا سوہبھاوک سا ہوتا ہے سانسد کے طور پر آپ کے کشیتر میں آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے آپ کی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے کام کرتے ہیں میں اس پر نہیں میں نے بولا لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کے کام کرتے تھے وہ بھوٹ بھی مجھے دے یہ ہر بار ضروری نہیں ہے نہیں لیکن وہ تو اسی امید سے کر رہا ہے اگر ویکتیگت طور پر کوئی کھڑا ہو رہا ہے تب تو آپ آدھر شیستی کی بات کریں آدھر شیستی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم ہمارا سارا کام کرنے کے لئے پرتیبت دو ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے تم نریندر موڈی کے طور پر کہو کہ سب کا ساتھ سب کا بھی شاہ سب کا بھی شاہ سب کا بھی شاہ لیکن ہم تمہیں وٹ نہیں کریں گے ہم تمہیں ہرانے کے لئے آج بھارتی جنتا پارٹی بھارتی جنتا پارٹی مسلمانوں کو نہیں یہ کرتی ہے کینڈیڈیٹ نہیں بناتی ہے آدھر اس کا ہے کہ ہم نے بنا کر کے دیکھ لیا ہے وہ ووٹ نہیں آتے ہیں وہ جیت کر کے نہیں آتے ہیں یہی بات اس کے بارے میں بڑی چرچہ ہوتی ہے بھارتی جنتا پارٹی کھڑا کیوں نہیں کرتی ہے نہیں کرتی ہے کیونکہ مسلمان ووٹ نہیں دیتا ہے بھارتی جنتا پارٹی وہ اپنے لگیسی وہ کولونیل لگیسی لیے ہوا جار ایک بات اور لالوکرساز جازوں نے کہا تھا کہ ایک پٹیکولر جاتی ہم کو ووٹ نہیں کرتی ہیں ہم اس کا ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے لالوکرساز جازوں نے بیہار میں کہا تھا 2009 میں سنگ پرمک مہن بھاگوات جب سنگ پرمک بنے تھے پندرہ سال پہلے ان کا دیا ہوا بیان مجھے یاد آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ سنگ سماج کے اندر اقتل آنا چاہتا ہے جاتی اور دھرم کے ویبھید جو سماج سماج کے اندر لوگ کرتے ہیں جو سماج کے اندر کروسین چھڑکنا چاہتے ہیں جو سماج میں دھرم کے نام پر اور جاتی کے نام پر بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں وہ سماج کے لیے کینسر ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے آج دیوشن تھاکور نے جو کہا ہے وہ سنگ کی نظر میں اگر دیکھیں تو یہ سماج کا کینسر ہے جو دھرم کے آدھار پر لوگ کو باٹ رہے ہیں پہلے دھرم کے آدھار پر آدمی بٹا ہے تو جاتی میں بٹوارہ شروع ہوتا ہے کہ یوگی آدھار تھاکوروں کے مکھے منتری ہے برامنوں کے نہیں ہے یہ دھرپا کہتے ہیں کہ میں لنگا ہے تو اگر مجھے آپ نے اگنور کیا تو لنگا ہے تو ووٹ نہیں دے گا جی ڈی ایس کے نیتا کہتے ہیں کہ ہم ووکل ہنگا کے نیتا ہے اگر ہمیں آپ اگنور کرو گے تو ووکل ہنگا آپ کو ووٹ نہیں دے گا تو جاتی اور دھرم کی راجتی دیش کہتے ہیں جس طریقے سے گھوز گئی ہے اور جس طریقے سے نیتا بھی کہنا شروع کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے ملائم اس میں لالو پرسائد یادو یادو دکھتے ہیں اس لیے مجھے ووٹ نہیں کر رہے ہیں میں ان میں لالو پرسائد یادو کیوں دیکھوں مہون یادو کو بھارتی انتہ پارٹی نے بھیجیا تھا نا بیہار میں چنو پچار کرنے اتتہ پر دیش میں یادو نے ووٹ نہیں دیا تو کل بھارتی انتہ پارٹی کہہ دے کہ مہون یادو ہمارے کسی کام کے نہیں آپ یادو کے ووٹ نہیں دلوا پائے آپ گھر بیٹا ہوں دوسرا مکھے منتی بنائیں گے کیا صرف جاتی کو دیکھ کے اور دھرم کے دیکھ کے آدھار پر کیا نکتیاں کی جائیں گی دیش کے اندر وہ پارٹی کے بدل ہی کر دی جائیں گے ایسے لوگ سماج کے لیے سب سے خطرناک لوگ ہیں جو دھرم کے آدھار پر اور سب سے بڑے جاتی کے آدھار پر باتے کی کوشش کرتے ہیں آپ جن پردی چنے گئے ہو آپ کو کس نے ووٹ دیا ہے کس نے ووٹ نہیں دیا یہ الگ معاملہ ہے آپ ایک بار بن گئے ہو تو آپ اس سیتہ مڑی کے جتنے ووٹر سے جنہوں نے ووٹ کیا جنہوں نے ووٹنگ نہیں کی جو مددان کرنے نہیں گئے جو ابھی ویس کے نہیں ہے آپ ان کے بھی سانسد ہو آپ کو سب کا کام کرنا ہے آپ کو اس میں تھیلے اچھان میں نہیں کرنا ہے اگر اس بیان کو ان کا مان لیا جائے کہ یہ صحیح ہے تو اس حساب سے پھر بی جے پی کو ان 59 پرسنٹ گیر جاتا ووٹروں کا identification کرنا چاہے کہ ان کا نام نہیں کریں گے جنہوں نے انہیں ووٹ نہیں کیا پھر 25% جاتا ووٹوں کا بھی identification کرنا چاہے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں کیا اس کو بھی ان کا کام بھی نہیں کرنا چاہے پھر اگر میں اس سیتہ آپ سے دیکھوں تو 7% جو OBC vote ان کو کم پڑا اس کا بھی identification کرنا چاہے کہ کون سے OBC تھے تو ان کا کام بھی نہیں کرنا چاہے لوگ تنترا اگر ایسے چلنے لگا تو مجھے لگتا ہے بہت برا ہوگا اور دوسرا اگر آپ جو چناوی منچوں سے بولتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ارکشن ختم کر دیں گے اگر آپ چناوی منچوں سے بولتے ہیں کہ ہم جو ہے زیادہ بچے والے کون ہیں اگر آپ اس طرح سے بولیں گے کہ جو گھس پیٹھی ہیں وہ کون ہیں اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں گے کہ مسلمان آپ کو ووٹ کرے تو وہ تو بہت ہی مشکل ہے پھر میں ایک چیز کا اس کی بیاکیا کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے اس سچائی سے ہم موڑ لیں نہیں 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 دیکھئے آپ بھی دوربھاگ یہ ہے نہیں نہیں مجھے بول لینے دیجئے پہلے بول لینے دیجئے دوربھاگ یہ ہے کہ ہم بہت آدرس استطی لے کر کے چلتے ہیں یہ آدرس استطی ہوتی تو اس دیس کا بٹوارہ نہیں ہوتا کتنا آدرس استطی ہوتی نا تو ساڑھے چار لاکھ پنڈیتوں کو جوتے مار کر کے وہاں سے بھگا نہیں دی جاتے اتنی آدرس استطی ہوتی تو ہندو ماتاؤں اور بھانوں کے نام ان کے جنگہوں پر اسلام کے نارے گود کر کے ان کو وہاں سے نہیں بھگا دیا جاتا اتنی آدرس استطی ہوتی تو پشن بنگال کے سیما ورتی چھیتر سے سارے ہندو اپنے گھروں کو بیچ کر کے باہر سہروں پہ نہیں آتے اتنی آدرس استطی ہوتی تو جھارکھنڈ کے مسلم بہول علاقوں میں اور بیہار کے مسلم بہول علاقوں میں سنڈے کو نہیں ہوتا سنڈے کو چھٹی نہ ہو کر کے جو سکروار کی چھٹی کے لیے بات کی جاتی ہے نہیں ہوتی ہم ایک ایسے استطی ایک ہم ایسے چھدم آویس میں ہم جیے چھدم واتاورن کے لیے ہم کلپنا کر رہے ہیں جس میں سب کچھ سب سو آدرسی ہوتا ہو یہ جس کی بات چرچہ کرے کہ اتنے پرسن جاتوں کو آئیڈنٹی فائی کرنے کا سوال نہیں ہے یہاں اتنا سوال نہیں ہے کہ مسلم اتنا پرسنٹ ووٹ دیا یا اتنا پرسنٹ ووٹ دیا ایک کومنیٹی نے جان بوجھ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے بات کیا ایک کومنیٹی وہ جان بوجھ کر کے دیکھتا ہے کہ اس میں ہمارا اکھلیش جادوں کا استطیق ہے ہم یادوں راجنیتی کو ہم یہاں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہم اس راجنیتی کو ایک جادوں راجنیتی بیہار میں کھڑی ہونی چاہیے اس لیے ہمارا یہ ہونا چاہیے اور مسلمان اس لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے کیونکہ چکی بھارتی جنتہ پارٹی رام مندر بنوا دیتی ہے بنگلہ دیسی مسلمان آ کر کے اس دیس کی پوری راجنیتی کو پوری ڈیموگرافی کو بدل دے اس کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے اس دیس میں اتنا بڑا 9.8 سے 18% مسلمانوں کی جنسنکھیا بڑھ جاتی ہے اس کے بارے میں اس بات نہیں ہونی چاہیے ریلیجیس کنورجن ہوتا ہے اس سے بہت بڑا ریلیجیسن ہے اس کا بلکل ریلیجیسن ہے ڈیموگرافی ہی نہیں بدلتی ہے پورے سانسکرتک ویمرس بڑھ جاتے ہیں راجنیتک ویمرس بڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیموگرافی اتنی صرف ایک نیومیرکل بات ہو جاتی ہے کہ جنسنکھیا بدل گئی ہے یعنی آپ کو آجا کر کے دی اتنی ہی بات ہوتی تو منیپور لاہر کیوں رہا ہے منیپور جل کیوں رہا ہے کیونکہ کوکی اور میتے ہی کہ سمجھے جھگڑا کس بات کے لیے ہے کسی بات کی جھگڑا تو ہے اور اسی جھگڑے کو ہم اور ہوا دیں رے بھائی تو آپ ایک کام کیلئے آپ جو ہے وہ سامتی سامتی کا آپ کرتے رہیے دوسرا جو بم پھوڑ کر کے آپ کے سر پر چلا جائے گا آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیموگرافی چینج ہو گئی اور ہندو مہیلاؤں کا ایسا ہو گیا دنگو میں دونوں سائیڈ کے لوگ مرتے ہیں جہاں تک جمہو کشمیر کا سوال ہے کہ وہاں سے ہندووں کا پلائن ہوا تو وہ پلائن آتنکھوادیوں دورہ کر رہا ہے کیا وہاں پر کسیر میں دنگے ہوئے تھے کسیر میں دنگے ہوئے ہیں کسیر میں دنگے ہوئے ہیں کسیر میں دنگے ہوئے ہیں کہ وہاں پر مسجدوں سے اناؤنسمنٹ ہوا پڑوسیوں نے مدبری کی بچایا نہیں کسی نے ان کے نارے آپ پڑھئے ہم پہتالیسوں نارے ہم یہاں پر بات تو آجا ہے مجھے بات پتا ہے کیا کہ نارے لگتے ہیں کسیر میں نے پندرہ سال کا بات جس طرح بھی کرتے رہے ہیں جس طرح بھی کرتے رہے ہیں جس طرح بھی کرتے رہے ہیں انٹر کومیٹی کاملکٹ نہیں ہے انٹر کومیٹی کاملکٹ میں دونوں سر سے ہتھ آئے ہیں کہ دنگے اس کو دھولے کرتے ہیں جہاں تک کسیر کا سوال ہے وہاں پر جس طرح سے آتنکھوادیوں نے اٹروسٹیز کی ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ہندووں پر اٹروسٹیز انہوں نے کی وہاں پر مسلم فیملیز کے اندر وہ گھوش جاتے ہیں رات کو ان کی مہیراؤں کو تنکھ کرتے ہیں وہاں پر جس طرح سے وہ آتنکھ مچاتے ہیں وہ سب بھی وہاں کے لوگوں کو دیکھنے یا سہنا پڑ رہا ہے تو ایسا یہ کہنا ہم لوگ بات کر رہے تھے وہ جیڈیو کے سانسد کی جنہوں نے یہ کہا کہ میں یاد ہوں مسلمانوں کے پرسل کام نہیں کرنا وہ مسلم محلاؤں کے ہاں کس لیے گھوشتے ہیں اس لیے گھوشتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سپریٹی فورسز کو یہ کرتے ہیں ارہ چھوڑیے نا مجھے معلوم ہے تو رات کو ان سے کھانا بنواتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں مجھے بھی معلوم ہے لیکن وہ دنگے نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ ایک پرکار کا پروگرام ہے وہاں پہ اس کو آپ دنگے آپ بتا رہے ہیں ایک پوری کمیونیٹی کو وہاں سے بھگا دیا جاتے ہیں جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ دونوں سائیڈ وکٹم ہوتے ہیں وہ دنگے میں وکٹم ہوتے ہیں وہاں پر کسمیر میں دنگے نہیں ہوئے آپ نے غلط سمجھا ایسا نہیں کہا انہوں نے